اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید خیرے سے ہوں گے میری دعا ہے اللہ پاک آپ کی آپ کے بچے کے صحت ازت ایمان میں اپنے خیر و برکت عطا فرمائے آمین اور دیکھیں ہم نکل چکے ہیں مریم کو لے کے ایم آرائی کروانے کے لئے تو بس دیکھیں نکلتے ساتھ ہی نیچے لفٹ کے پاس اتنی گندگی کہ کوئی حد نہیں گھڑ رو بل رہا تھا مریم کو بہت مشکل سے ہم سڑک کے پاس لے کر کے آئے اور پھر وہاں سے ہم نے کیا ایک رکشہ اور پتہ چلا وہ رکشہ خراب ہو گیا پھر کیا ہم نے دوسرا رکشہ اس دوسرے رکشے کا پٹرول ختم ہو گیا خیر مین گیٹ پہ ہمیں جنہ کے اتار دیا رکشہ والے نے مطلب بہت پریشانی کے بعد ہم پہنچے وہاں اور پہنچنے کے بعد دیکھیں سب سے پہلے مریم کی ای جی کی رپورٹ لی الحمدلہ وہ بہت اچھی رپورٹ آئی تھی تو اللہ کا شکر ہے اس کے بعد ہم پہنچ گئے ایم آرائی کے لئے اور دیکھیں ایم آرائی کے لئے ساری ڈیٹیل لے لی سب کچھ لے لی اور اس کے بعد یہ ہوا کہ آدھے گھنٹے ہم نے مریم کو باہر سمجھایا کیونکہ وہ جو ٹیسٹ کر رہا تھا اس نے مریم کو دیکھتے ساتھی بول گیا یہ تو نہیں کروائے گی میں نے بولا بھائی آرام سے بات کرنا یہ وہ نہیں بھائی خیر بھائی اور پندرہ منٹ ہم نے اس کو بیٹ پہ لیٹنے کے بعد اتنا سمجھایا اور مریم ایسی چیخ رہی تھی نہیں مجھے نہیں کروانا ہے مجھے یہاں سے لے جاؤ میں نہیں کرواؤں گی اچھے سب کوئی بول رہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ جیسے اس نے ہیڈ پن آیا یہ کیا کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ اور دیکھیں ساڑھے چار ہزار کا انڈیشن آیا تھا دو ہزار کے ٹیسٹ اور جو کرایا وغیرہ پریشانی الگ تو یہ دیکھیں یہ ای جی کی ریپورٹ ماشاء اللہ الحمدلہ بالکل نورمل آئی اور اتنے سارے خرچ اور پریشانی کے بعد ہمارے ہاتھ میں صرف ایم آر آئی کے انویلپ آیا تو ہنسی تو بہت آیا اور یہ دیکھیں اب ہم پہنچ چکے گھر اور بس بہت میرے سر میں اتنی شدید درد اتنا ہوں مجھے غصہ آ رہا تھا کہ اتنا ہم نے انتظار کیا اتنی پریشانی کے بعد لے کے پہنچے اور مریم نے نہیں کروایا تم کیوں نہیں کروایا تیسٹ بکا ہاں؟ اتنا دیکھو اتنا سمجھا تھی تھی نا ماما میں سالہ دیکھ رہی ہیں ٹھیک ہے میں سبین کو میں نے پھول لگایا اتنا دیکھو ایسے شرارت نہیں کروں کہ سبین سب دیکھ رہا ہے مدھا کیوں نہیں کروایا تیسٹ کیوں نہیں کروایا؟ در لگ رہا تھا؟ بتاؤ تو ابھی دیکھو یہاں آنک بن کر دی کہ وہاں تم سے بول رہت ہے آنک بن کر دی چپ سے لیٹ جاؤ تو نہیں سن رہتی آپ کیا پچھ رہی ہو؟ مریم ہاں؟ ہاں؟ اتنا بری بات، اتنا باتان سبہ اٹھ کے محنت کر کے لے کے گیا دو جگہاں اترے چڑھے ہیں اتنی جگہ اور اتنا پریشانی کی بات آپ تیسٹ نہیں کروایا اتنا مہنگا انجکشن آیا اور اتنا ساری فیز دیئے ہاں؟ اور مریم نہیں کروایا یہاں بلے؟ کیوں نہیں کمائیا کم ایفہ ہورہ تھا آپ کو گوہ مشین سے اقاتہ بتا دو ماشین سے اقاتہ خدا مریام م aggravانا ہے uko باں اگر حدش تو بھرت مقام رہے تھا اس میں کنگ شادھ قالتے اللہ ٹھونی پھلی کوئی تو نہیں لگایا تھا کوئی نہیں لگایا تھا ٹھونی پھلی کوئی مہاں یہ اقاتہ خدا اہم نہ دیکھو ایکسی دیکھا خEZ Flypoint اس جب خ Haben خ Pearl خettes کندی بچی بھنگن تان بند کر لیتا سنین تو آپ تم کو سلم لگوائیں گے لے جاکے ٹھیک ہے مدپات نہیں سنتی نام سے موری تلیٹ کے ٹیسٹ کروالو تو نہیں کروائی نا ٹائم برپاد ہوا بھائی بھی تھکے ماما بھی تھکی پیسے بھی خرچے ہوئے اور ہوا کچھ بھی دی کندی بچی کیے کئے لاتیں کر رہی ہوں دونکقت بری دونکtechnی آپ دونکھوں گے اب دونک کے لانے ہیں کب سے آگ ف shar دوں مام کی م PEASH دیکھاؤں دیرہ ہو گیا درہ انیش توپ мик który پسے مدید کیک مبارک دونک دونکت یہ کیا ہے؟ یہ میک اپ برش ہے آپ کو میک اپ کرنا ہے؟ نہیں کرنا ہے؟ نہیں میل پولیش یہ بھی ہے میل پولیش اور دیکھیں دوسرے دین سکول لے کے گئی تو ساری ٹیچروں نے مریم کو ڈاٹا بھی سمجھایا بھی وعدہ بھی لیا اور مریم میں سب سے وعدہ کر لے کہ ہاں میں کرواؤں گی روم سے نکلنے لگ رہی تو جب ٹیچر پوچھ رہی ہاں مریم ٹھیک ہے کل جا کے کروال ہوگی تو مریم وہ گھما گئی بیٹھ جا رہی تھی مطلب کسی سے بھی اس نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا اب آپ دیکھیں نا کہ اسپطال سے آنے کے بعد یہ جب آنکھ بن کر کتنا تھک گئی تھی اور خوف زدہ ہو گئی تھی نا کہ آنے کے بعد جب یہ لیٹی نا تو وہی آنکھ بن کر کے وہی بڑھ بڑھا رہی تھی کہ نا چھوڑ دو مجھے کیا کر رہے ہو میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ ایسے ایسے بول رہی تھی اچانک سے اس کو اتنا دو ماما میرے پاس ہے نا تو آنکھ کھول کے مسکر آ رہی ہے نا ورنہ وہ اتنی خوف زدہ ہو گئی تھی اصل میں مشین کی آواز بھی بہت تیز تھی بہت گونھ گونھ کر کے آواز آ رہی تھی باہر تک آ رہی تھی مطلب روم سے بھی تو وہ ہم نے بتا دیا مانیم دیکھو مشین خراب ہو گیا نا کوئی بات نہیں ہے ہم ان کو جائیں گے نا تو ڈانٹ دیں گے واپسی میں ڈانٹ کے جائیں گے مشین صحیح کروالیں مگر اندر روم بھی اتنا ہے بہت بڑا سا روم وائٹ کلر کا اور اس کے ایک طرف بڑی سی مشین وائٹ کلر کی اور مریم کا نا ڈیجٹل کلر والا تھا ایم آر آئی تو مطلب مریم بلکل بھی مریم کو مجھے خود دیکھ کہ ہی روم ہے بہت ہو گیا تھا اماد اس کے ساتھ اصل میں پہلے ان لوگوں نے بول دیا تھا کون جائے گا آپ لوگ اماد نے اپنے ساری چیزیں مجھے دے دی اور پھر بولا ٹھیک ہے ہم چلے میں چلا جاؤں گا مگر مریم تو روم میں چود ساتھی چکھنے لگی تو میں بھی چلی گئی اب جب میں گئی تو میں بھول گئی تھی کہ میرے سائیڈ میں پرس ٹنگا ہوا ہے نا وہ پرس مشین نے اپنے اندر کھیچ لی اور ایسی کھیچی تو میرا گلہ جب دبا جب مجھے پتا چلا کیونکہ میں تو مریم کو ہی سمجھانے مصروف تھی خیر بھئی بہت سمجھایا ان لوگوں نے دیکھا کہ ہم میں ایسے بول رہی ہے کھالو وہ کھالے نا تو وہ لوگ کہنے بھی لگے ٹھیک ابھی زنگر مگارے پیپسی مگارے مگر نئی بھائی مریم نہیں مانی اور رو نہیں رہی تھی چیخ رہی تھی مطلب خوف زدہ ہو کہ چیخ رہی تھی رو بلکل بھی نہیں رہی تھی خیر پھر ہم لے کے آگئے اور اتنے سارے لوگوں میں ایک بات صرف میری امی نے بولا کہ چلو کوئی بات نہیں اس میں بھی اللہ کی بہتری ہوگی رانو شاید دیکھو ساری ریپورٹیں تو اچھی آئی ہیں جو اس کا کیرٹین کا ٹیسٹ ہوا تھا وہ بھی اچھی آئی تھی نا تو امی نے بولا چلو ساری ریپورٹیں تو اچھی آئی تو شاید اللہ کرے مریم بالکل ایسے ہی اچھی ہوں میں نے بولا چلے امی آپ کی بات ہی اللہ کرے درست ہو تو بس آج کی ویڈیو یہی تک امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیس ویڈیو کو فل ووچ کریں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ملتے ایک اور اچھے سی ویڈیو کے ساتھ جب تک اللہ حافظ